مرحبان الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب رہی ہے تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے یا ودودو یا وحابو یا حالیو یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہیں وہ خود طاقت رکھتے ہیں اس کے جو موقع ہوتے ہیں وہ خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودودو یا وحابو یا محمد یا احمد یا لطیفو اس طرح کے جو نام ہے یہ اگر آپ ویسے بھی پڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹے نہ لیکن آج جو میں عمل بتانے لگے اس سے پہلے گزاری شاہدی جلدی سے ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کرسکیں آپ کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی نصف کے ہیں اس کو حسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے بہت چانے کی بندش کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ساتھ میں اس سخارے کے لئے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف مار کے آپ کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں دو میلٹ بار وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاک نے حالانکہ اس میں کوئی ہٹی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یا ایک کھون کا لوتھڑا آپ لگا لیں یا چربی کا لوتھڑا لگا لیں کھون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اچھے بول بولیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے سب برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور انجھنم کی آگ کا اندل بنا دیتی ہے تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت آلہ بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت طاقت بھر وظیفہ ہے جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایسے سویتے ہیں جیسے وہ کیڑے مغورے ہیں بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی اکڑ اور اکڑ تو میرے نظریک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکڑتا ہی نہیں ہے کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہے گے بھی مردہ ہوتے ہیں اکڑ رکھتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں اکڑ کے کھاتے ہیں اکڑ کے بات کرتے ہیں عجیب سے ان کے اندر جو ہے نا فطرتی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نظریک وہ مرد ہیں جس شخص میں حلیمی بردباری نرمی یہ میرے خدا کی یا میرے اندہ کی رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیارے ہیں بہت اچھی ادا اچھی گفتگو میرے نبی کا اخلاف بہت بلند بہت اور جو اکڑ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکڑ رکھتا ہونا آپ بس ایک بات سمجھ لیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو پس ہی چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہور یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گسہ کرتا ہو اکڑ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی کوئی میاں بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی اپنے پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا نہ ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف ہو چاہتا تو یقین مالیں کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے کی ہے اور اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکابت پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانی کی نکامی میاں بیوی کا جھگڑا شکر کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے پیٹے تو یا وطور ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا میں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کیا کی سوچ پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا اب پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانے اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبھی دیکھی ہوئی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے پڑھیں یا ودودو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لا کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں تکلیف پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے دور ہے وہ خود جدہ دور ہے کوئی چیز بھی کھلا نہیں سکتے پنچا نہیں سکتے عطر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے ہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگ میں یا جس برطن میں رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کیا ملک دفعہ کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ زیفہ لازمنا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیر بس لگتی ہے میں دیس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراں یا ودورو یا اللہ جیرہ سو مرتبہ اپنے حکم پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دھوامے یا ترکھئے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ تو زیرہ رخانی لاج کے نام سے ہے تو آپ ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ